بسم اللہ الرحمن الرحیم گردے خراب ہونے کی بے شمار وجوہات ہیں آج ہم گردے خراب ہونے کی ان اہم وجوہات کے مطلق بات کریں گے جن کے مریض ہمیں سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو ان وجوہات میں سب سے پہلے نمبر پر شوگر کے مریض آتے ہیں شوگر کے مریض تقریباً اگر ان کے اندر دیکھا جائے تو 60% پیشنٹ سمالی پاپولیشن کے اندر جن کو شوگر ہے ان میں گردوں میں خرابی کے اثرات پائے جاتے ہیں سب سے بڑی ریشو اگر ہم دیکھیں گردے واش یعنی ڈائلیسس کرنے والے مریضوں میں تو شوگر کے مریضوں کی پائی جاتی ہے دوسرے نمبر پر جو مریض سب سے زیادہ ہیں گردوں کے ان میں ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں ایسے مریض جن کا بلڈ پریشر تیز رہتا ہے سال ہا سال اور وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے ان میں گردے آلٹیمیٹلی متاثر ہو جاتے ہیں تیسے نمبر پر جو سب سے زیادہ مریض پائے جاتے ہیں وہ گردے کے سوزش یعنی گلومیلون ایفرائٹس کے پیشنٹس یہ ایسے پیشنٹس ہیں جن میں پشاب میں پروٹین آتی ہے خون آتا ہے اور ان کے یوریا اور کریٹنین یعنی کے جو آر ایف ٹیز کے ٹیسٹ ہیں وہ ڈی رینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر اس مرض کا بھی ارلی سٹیج پر شروع میں علاج کر لیا جائے تو گردے کی خرابی سے بچا جا سکتا ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو آلٹیمیٹلی گردے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں چوتھے نمبر پر جو مریض سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ہیں گردے کے پتھریوں کے مریض ایسے مریض جن کو بار بار پتھریاں بنتی ہیں یا کوئی مریض جن کے اندر گردوں کی پتھریاں بہت لمبار ساندھر رہتی ہیں تو وہ گردوں کو خراب کر جاتی ہیں ڈیمیج کر جاتی ہیں اور پرمنٹ اثرات چھوڑ جاتی ہیں اس کے علاوہ ایسی عدویات جو کہ گردوں پر اثر انداز ہوتی ہیں ان میں بہت کومن قسم کی دوائیاں مثلا گردوں کے دردوں کی دوائیاں یا عام دردوں کی دوائیاں جن میں ڈکلورین، بروفن، سنفلیکس وغیرہ آتی ہیں یہ مریض عام طور پر مالش سے لکھواتا ہے کسی درد کے لیے اور اس کو پھر بغیر اپنے مالش سے پوچھے بغیر لگاتار سال ہر سال اس کو استعمال کرتا ہے جو کہ آلٹیمیٹلی گردوں کو ڈیمیج کرنے کا باعث بنتی ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسی انٹی بائیوٹکس بھی ہیں جو کہ اگر ان کا بے دورے استعمال کیا جائے طبیب کی اپنے فیزیشن کی پرسکرپشن کے بغیر تو اس سے گردیں متاثر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ حکیمی عدویات ایسی ہیں ہیوی میٹلز جس میں استعمال کی جاتی ہیں جو کہ گردوں کی خرابی کی وجوہات بنتی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی عدویات جس طرح جن کے بارے جن کو ہم بے ضرر سمجھتے ہیں جس طرح میدے کی عدویات اگر ان کا لمبا استعمال کیا جائے تو وہ بھی گردوں پر اثرات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو زیادہ جن مریضوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں گردے کے ان میں ایسے مریض ہیں جن میں گردوں کے مروسی امراض ہوتے ہیں مثلا کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جن میں گردوں کے اندر پانی والی تھیلیاں یعنی سسٹ بن جاتے ہیں اس کو ہم آٹسومل ڈامننٹ پولیسسٹک کرنی ڈیزیز کہتے ہیں یہ بھی اس میں بھی گردے خراب ہو جاتے ہیں اس میں مریض کے اور ڈائلیسس تک بھی نوبت آ جاتی ہے اور یہ ایک مروسی قسم کا مرز ہے اس کے علاوہ بہت سے ایسے امراض ہیں جو جسم کے اندر کوئی دوسرے حصے میں متاثر ہوتا ہے تو اس سے گردوں پہ بھی اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں مثلا دل کے امراض بہت سارے دل کے مریض جن کے دل کمزور ہوتے ہیں ان میں گردوں میں بھی اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ دل کی دوائیاں وہ ڈیریکٹلی گردوں پر اثر انداز ہوتی ہیں ہر دوائی نہیں لیکن خاص کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو کہ گردے خراب کرنے کا باعث بنتی ہیں اسی طرح ایسے مریض جن کے جگر کے مسائل ہیں جن کو کرانک لیور ڈیزیز ہوتا ہے ان کے اندر جن میں جگر ایڈوانس ٹیج میں ڈیمیج ہوتا ہے ان میں بھی گردوں کی خرابی آ جاتی ہے اس کے علاوہ بہت سے ایسے امراض فپنوں کے بھی ہیں جو کہ فپنوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں گردوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں گردے خراب ہونے کی ایک اہم وجہ جوڑوں کے امراض بھی ہیں اس میں ایسے امراض شامل ہیں جیسے جنہیں گینٹیا کا مرض کہا جاتا ہے ان مریضوں کے اندر جوڑوں کا درد ہونا جوڑوں کا سوچ جانا اور اس میں جسم کے اور بھی دیگر اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں ان میں گردوں کے امراض بھی شامل ہیں تو گینٹیا یعنی جنہیں رومیٹ آرثرائٹس کہتے ہیں اس میں گردوں کے اندر سوزش یعنی گلومیلون افرائٹس کا عمل اور اس کے علاوہ گردوں کی دوائیں جو ہم دردوں کی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یا جو جوڑوں کے امراض کی دوائیاں ہیں وہ بزاتے خود بھی گردوں پر رس انداز ہوتی ہیں اس کے علاوہ اسی طرح ایک مرض ہے جیسے ہم SLE کہتے ہیں SLE کے اندر بھی جوڑ متاثر ہوتے ہیں جلد متاثر ہوتی ہے جسم کے بہت سارے حصے متاثر ہوتے ہیں اور اس میں گردوں میں بھی انوالمنٹ ہو جاتی ہے اسے ہملی اوپس نفرائٹس کہتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جوڑوں کے امراض ہیں جن میں ایک مرض ہے انکائلوزنگ سپونڈلائٹس کہتے ہیں اس میں بھی گردے متاثر ہو جاتے ہیں اس سے ہٹ کر جو مریض جن کو جوڑوں کے امراض بڑی بڑتی عمر کے ساتھ ہو جاتے ہیں جنہیں ہم آسٹریو آرثرائٹس کہتے ہیں یہ مریض لمبا عرصہ گرد دردوں کی دوائیاں کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی گردے متاثر ہو جاتے ہیں تو یہ تھی جناب گردے خراب ہونے کی اہم وجوہات امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت مفید انفرمیشن ملی ہوگی بہت شکریہ